پاکستان کے لیے سستے تیل کا جہاز اس میں تیل جو ہے اس میں لادا جا رہا ہے اور وہ جلد پاکستان لے کے آئے گا مجھے بتائیے کہ امپورٹڈ حکومت ہوتی تو روس ہمیں تیل دیتا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان یہاں پر پٹرول کی قیمتوں کو سستے کرنے کی بات کی جا رہی ہے چھولے دیکھر جنہوں نے پڑھائی کی ہو ان کے آخر کارنا میں ایسے ہی ثابت ہوتے ہیں پہلے کرپشن کرتے ہیں ملک میں تنگی بھیلاتے ہیں لوگوں کو غربت سے ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد شو کرواتے ہیں کہ پاکستان کا خیال ان سے زیادہ کسی کو نہیں ہے ایک سال میں شباہ شریف صاحب نے پاکستان کا وہ حال کر دیا آٹے کی لینوم میں لوگوں کو ایسے ختم کروایا جیسے سوچی سمجھی سازش کی گئی ہو اب پٹرول سستہ کریں ڈیزل سستہ کریں یا کھانے پینے کی تمام اشیاں سستی کریں لیکن جو جانے ختم ہوئی ہیں وہ کبھی بھی واپس نہیں آسکتی ان کا کوئی بھی ذرا سا بھی آپ قیمت ادا نہیں کر سکتے کبھی بھی نہیں کئی بچوں کے گھر برباد ہوئے کئی ماں گئی باپ گئے لوگ پل کا سانس نہ لے سکے آپ نے بہت تباہی مچائی بہت زیادہ تباہی کی اب اگر آپ کہتے ہیں کہ روس سے آپ تیل لے آئیں گے ڈیزل سستہ کر دیں گے چالیس روپے اٹھارا روپے پٹرول سستہ کر دیں گے تو کیا پاکستان کے بگڑے میں حالات واپس صحیح ہو جائیں گے یہ جو اتنا کچھ کر دیا ہے آپ نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا وہ سب اتنی جلدی صحیح ہو سکتا ہے پاکستان میں لوگوں کا رہنا جینا مننا سب کچھ حرام ہو چکا ہے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے لوگ سرعام سر اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے وہ لیڈر چاہیے لوگوں کو آپ نے کہیں آنے جانے کا نہیں چھوڑا اپنے گھروں میں لوگ محفوظ نہیں ہیں لوگوں کی ماں بہنیں بیٹیاں جن کی عزت پمال کی گئی جو عمران حان کا نام لیتے ہیں ان کو گھروں سے اٹھا لیتے ہیں جو لوگ اس پر بات کرتے ہیں ان کو دھمکیاں دلواتے ہیں اس سے زیادہ بتر زندگی اور کیا ہو سکتی ہے صرف اس لیے کہ لوگ عمران حان کو پسند کرتے ہیں یا صرف اس لیے کہ عمران حان سچ بولتا ہے اور آپ کے جھوٹے پردوں کی فاشی اسی نے کی ہے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ سیاست میں اس حد تک گر جاتے ہیں کہ کسی کی عزت تک نہیں رکھتے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ ہمارے ملک کے وزیر آزم ہیں